حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹ نمبر سولہ حدیث نمبر دوسو انیس جللہ کے رسول کہتے ہیں یا عبدر تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ سو رکات نفل سے بہتر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا عبدر تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ سو رکات صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے اور ایک رکات میں کمس کم سور فاتحہ تو پڑھنا چاہئے آپ کو کمس کم سات آیتیں ہیں سو رکات میں کمس کم سات سو آیتیں ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا سمجھنا سات سو آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے آنے سمجھنا سات سو گناہ صرف تلاوت سے بہتر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں اور یہ صحیح حدیث ہے ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سرمنی ہوتی نا اپنی سرمنی آفیس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا جب گھر کا استطاع بہت ہے تو قرآن شریف پڑھنے کا جب کوئی مر گیا تو قرآن خانی کے تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خانی کے لئے اور لوگ کہتے ہیں ختم قرآن ختم قرآن ایک دو تین ختم قرآن کے رمضان میں تین بار چار بار دس بار الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو بار ختم قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہی گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو وہ بہتر ہے کم از کم سمجھ میں دوائیں گا آپ کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سرمنی میں قرآن خانی ہو یا استدعہ ہو گھر کا تو قرآن خانی ہو کوئی مر جاتا قرآن خانی میں کوئی قرآن کے آدمی صحیح حدیث میں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا استدعہ کے لئے قرآن پڑھتے تھے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں سو مائل کی سپیڈ کے پر تیس لوگ کو بلاتے اور ایک ہنٹے پر ختم کرتے تو میں کہتا ہوں کہ دو ہنٹے کے لئے بلاؤ عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو یہ تو تیس کے پتے ساٹھ لوگ کو بلاؤ ایک آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بولا آدھا پڑھا پڑھو عربی میں اور آدھا پڑھا ترجمہ پڑھو کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا کہ حدیث میں لکھانے لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوں گا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے پر عمل تو کریں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے بی ایسی کی ڈگری آپ فرنچ نہیں جانتے آپ کلاس اٹھن کرتے ہیں کلاس اٹھن کرتے ہیں ٹیچر اسطاد آپ کو پی دیتا ہے پریزنٹ گزن ہادر ہے ہادر ہے تو پی لکھتا ہے پریزنٹ پی فور پریزنٹ انگلیش میں پریزنٹ آپ پورا سال پریزنٹ رہتے ہیں پی ملتے آپ کو آپ کوش ہے جب اگزائمنیشن آتا ہے پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرنچ میں ملتا ہے آپ کو فرنچ نہیں آتی آپ کچھ سمجھ دے سکتے لیکن اگزائمنیشن میں بھی آپ کو پریزنٹ ملتا ہے پی کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا آپ کچھ سوال نہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے تو یہ پی جو ہے وہ پریزنٹ کے لئے پاس کے لئے آپ اگزائمنیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شیف عربی سے پڑھیں گے آپ کو پی ملیں گا لیکن وہ پی پاس کے لئے نہیں ہے پریزنٹ کے لئے موجود حاضر ہمیں غلط فہم ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے موسیقی موسیقی